نظر انداز کرنا سیکھیں کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے اپنے ذرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا اسے ازمانے والے پر چھوڑ دو مشورہ بہت سستہ ہے ایک سے مانگو دس لوگ دیں گے اور مدد مہنگی ہے دس سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے تمہارا کیا ہے سب کچھ اللہ کا ہے یعنی کہ تم بھی گر کا صرف نام آسان ہے گر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے صبر تحمل برداشت اور سمجھوتے گر بسانے کے گر ہیں اگر آرزویں گوڑے بن جائیں تو ہر احمق شہ سوار کہلائے گا خوبیاں ڈونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب ڈونڈنا بھی ایک عیب ہے ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی نفرت میں بلا کوئی کرنے کی چیز ہے سبر کیجئے رحم کیجئے معاف کیجئے لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو انسان کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے دنس اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ وضو دنیا کا سب سے سستہ اور بہترین سینٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے سچائی اتمنان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں میں نے زندگی سے پوچھا کہ تُو اتنی مشکل کیوں ہے زندگی نے ہنس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی کس کس کو راضی کروگے بس ایک اللہ کو راضی کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے منافق لوگوں کی پہچان یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل درود پاک پڑا کرو زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی یا اللہ تو سب جانتا ہے سب کی مشکلات ختم فرما حسن کی مثال تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بول جاتے ہیں سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے غم ہو یا خوشی اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں گناہ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہے گا نیکی اور مشکت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو مشکت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں فرونیت چھوڑ دیں گڑوا سچ کچھ لوگوں کو انچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکرنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکرنا پسند کرتے ہیں اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا مخلص وہ نہیں جو موں پر آپ کا ہو بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی چاہے گھر کتنی ہی سجاوٹ سے مزین ہو مگر ماں نظر آئے تو گھر اصل میں گھر لگتا ہے اصل کامیابی کا ہر رستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ روزے محشر آپ سے صرف نماز اور روزے کا ہی پوچھا جائے گا تو شاید آپ غلط ہیں غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے علشنا انسان کی قدر عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیئے ان کو بلا دیں لیکن جو انہوں نے سبق دیئے ان کو یاد رکھیں زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی بس فرق رنگوں کا ہوتا ہے من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانی رنگوں سے بنے تو تقدیر کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چھونٹی رینگ رہی ہے اس چھونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑھ رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے تو کیا وہ تم ہی نہیں دیکھ رہا ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے